اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ I hope سب ٹھیک ہوں گے آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں بیف شنواری جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیئے میں پاس یہ ہے 1kg بیف تین میں نے دمیانے بڑے ٹماٹر لی ہیں اور یہ ایک اور سے کم ادرک 1 tablespoon لسن اور یہ میں پاس سپائس ہیں جس میں 1 tablespoon healthy ورلد tablespoon red chili اور 1 tablespoon salt بیف بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بوٹی لیا سمپل جو pieces ہوتے ہیں اور یہ tomatoes ہیں اور یہ اس کو بالکل میں نے ایک tomato کو چار حصے اس کے کر دی ہیں اور یہ میں نے ادرک بھی پیس کے رکھ دیا اس کو میں نے گرائنڈ نہیں کیا جس ہلک ہلکا اس کو میں نے پیسا ہے ساتھ یہ میں نے ہری میرچے رکھی ہیں جو ہماری garnishing کے طور پر ہماری ہانڈی میں ایڈ ہوں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بوٹی اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے چھوٹی بھی نہیں درمیانے سارے اس کے میں نے pieces کروائے ہیں تقریباً یہ 1kg ہے تو 1kg کے لئے آپ لوگوں کو 3 tomatoes جائیں ہوں گے اور ایک پہ سے تھوڑی سی کم اس میں ادرک جائے گی آپ لوگ تقریباً 4 table spoon ادرک اس میں ڈال لیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے اپنا cooker رکھ لیا اس میں نے half cup oil ڈالا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی اپنا beef یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج میں نے بلکل اس کی ہلکی سے اس کو رکھ کے گرم کیا ہے کیونکہ زیادہ گرم ہوگا تو جب میں beef اس میں ایڈ کروں گی تو وہ اگرم سے چپک جائے گا آپ لوگ یہ دیکھئے میں نے beef ایڈ کر دیا اس میں اب میں اس سے mix کرنے والی ہوں ساتھ اس کو mix کریں گے پھر اس میں ہم اپنا لسن ادرک دونوں چیزیں ایڈ کریں گے جس کی ویسے اس کی smell بھی دور ختم ہو جائے گی اور وہ دونوں اچھے سے بھن بھی جائیں گے بیٹ میں اس کے ہلک ہلکا اس کا color change ہو رہا ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی try کریں ظاہرے بات آگے عید آ رہی ہے بکرہ عید آ رہی ہے تو اس کیلئے میں نے کہا کیوں نہیں کہ آپ ساتھ ریسپی کو شیئر کیا جائے یہ بہت ایزی بنتی ہے ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے اور بہت لائٹ بھی ہوتی ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز نہیں میں نے ایڈ کیا ہوا اس میں پیاز نہیں ڈالنا جس ٹماٹر دونوں میں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں ابھی ساتھ اس کی مکسنگ ہوگی پھر اس کے بعد ہم اس کو اس نے پانی ایڈ کر کے اس کو کور کر کے رکھیں گے اس کو کور کر کے رکھنا ہے پانچ منٹ کے لیے آپ لوگوں نے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی اپنی یخنی نکلنے شروع ہوگئی تھی تو ساتھ اس میں میں نے واٹر ایٹ کر دی ہے تقریباً ٹو کپس آپ لوگ دیکھ لیے گا اندازہ اپنے ککر کا جتنا ہوتا ہے تو میرے ککر میں تو دو کپ ہی جاتے ہیں نہ زیدہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے تو ساتھ ہی میں نے انسانا اب اس کو بند کر دوں گی اور تقریباً ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لیے اس کو میں انسانا فریشر دے دوں گی پھر آپ نے کھول کے ایک بار چیک بھی کر لیں نہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں اوائل رکھا ہے کشف اور میسا کو بھوک لگ گئی تھی تو ان کے فرائز میں بنا رہی ہوں تو ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا ککر انسانا وہ چل رہا ہے اور بس اب ان کو میں فرائز بنا کے دوں گی ساتھ یہ میں نے دھنیا بھی کٹ لیا تھا اور میٹری بھی میں نے سکتے ہیں کٹنگ کر لی تھی اس کی بس ابھی جب یہ گوشت ہمارا صحیح جوسی ٹینڈر سوفٹ ہو کے باہر آئے گا تو ہم اس میں پھر اپنے ٹیماتر ایڈ آن کر لیں یہ ان کے فرائز ریڈی ہو گئے ہیں بس ہم ان دونوں مہینوں کو میں دینے والی ہوں ساتھ میں اپنی کوکنگ بھی کر رہی ہوں بس اس کے ساتھ یہ پھر میں روٹی بنا کے اپنے ٹیماتر ایڈ آن کریں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گوشت بلکل ہمارا گل چکا تھا تک کہ ان ٹیم منٹس نے لیا گلنے میں اب میں اس کو کنورٹ کروں کی اپنی کڑائی میں کیونکہ اس کی بھنائی ہوگی ساتھ ہم اپنے ٹیماتر ایڈ آن کریں گے تو یہ اب اس کو میں نے کنورٹ کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی چیز کی طریقی بھی آگئی ہے یہ اچھا سا گوشت گل وغیر آگیا ہے صحیح مزے کا ساتھ ہی میں نے اس میں نمک وہ میٹچ اور ہلدی بھی آئٹ کر دی تھی تو اب جن سیناب میں اس میں ٹیماتر ڈالنے والی ہوں ٹیماتر یہ دیکھ لیں میں نے بڑے بڑے پیسز کی ہیں جسٹ ایک ٹیماتر کے چار پیس بیچ میں سابنوں نے کٹ لگانا ہے پھر اس کو دو بار دوبارہ کٹ کرنا اس کو اور یہ لوگ مکس کر کے اب میں اس کو تھوڑی درے دم پر دے دوں گی تاکہ ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو جائیں گل جائیں پھر ہاں اپنا نیکس ٹیپ کرتے ہیں اب یہ ٹیماتر بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اب یہ میں نے لیا ہے اور اس کی ہیلپ سے میں اس کے چھلکے ہوتا رہی ہوں سارے آپ لوگ دیکھ لیں اتنے ایزی لی ہے اس کے چھلکے جاست آپ لوگ ہٹا دیں سب اس کے بعد ہم اپنے چمچ کی مدد سے اس کا ٹیماتر کو صحیح ہم نہ دوبا دوبا کے پیس دیں گے کڑائی میں وہ جیسے سے بھونتا جائے گا ساز اور ٹیماتر بھی گل کے اور زیادہ سوفٹ ہوتا جائے گا آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہ میں کہہ نہیں ہوں اس ایک اچھی لکھ آ جاتی ہے ورنہ آپ کے ٹیماتر جو ان سے نہ سامنے سامنے نظر آتے ہیں اب یہ میں نے اس میں ہری میں چیٹ کر دی ہے اب بس تقریباً اس کی بھنائی کافی ہو چکی ہے اور یہ بلکل ایک طرح سے ریڈی ہے اب اس کو میں پانچ منٹ دوں گی دم پر اور اس کے بعد اس کو ہم ڈشاؤٹ کر لیں گے تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے پیوشنواری آپ کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے پتائے گا کیسے بنا یہ میں نے اب اس کو ڈشاؤٹ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی اس میں ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل آپ پیاز نہیں ایٹ کریں گے تو اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوگا تو یہ میری تھی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ